بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو آج کی تاریخ بتا دیتا ہوں آپ دے سکتے ہیں کہ آج تاریخ ہے تیس مارچ اور ٹیم ہو چکے ہیں صبح کے چھے بچ کا سنتالیس منٹ اور آٹھ رمضان المبارک آج آٹھ ہمار روزہ ہے فروڈ منڈی کو ایکسپلور کریں گے یہاں سے کوشش کرتے ہیں جاننے کی فروڈ کے ریٹس کے بارے میں اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کرتے ہیں ان سے کہ فروڈ کے ریٹس جو نا کراچی کے شہریوں نے جتنا زیادہ اس کا بائیکارٹ کیا پورے پخصان میں اب اس کا جو نا بائ اور میں راول بنڈی میں اور بھی مختلف شہروں میں لیکن کراچی کے اندر بھی بائیکارٹ جا رہی ہے لیکن یہ فروڈ آخر جا کہاں پا رہا ہے جو اتنی زیادہ گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہو رہی ہیں یہاں سے صبح کے ٹائم پر اور گاڑیاں لوڈ ہو کے باہر بھی جا رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان سے جانتے ہیں ان دکانداروں سے جانتے ہیں انہی کی زبانی کہ فروڈ کا بائیکارٹ ہوا کیا ریٹس نیچے آئے نہیں آئے اور اگر فروڈ جا رہ رہا ہے تو کہاں پہ جا رہا ہے کیا ہے جو نے پہلے روزے سے لے کر اب تک اس میں کتنا زیادہ اس میں اس کی ریٹس میں فرق آیا تو ساری چیزیں اسے جاننے ہی کوشش کریں گے آپ نے آپ لوگوں نے ویڈیو کو اندر تک دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے بلکل سکپ نہیں کرنا ہے میرے ساتھ آپ جڑے رہے ہیں اگر میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے یار ایک نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ اس میں کتنے کیلے ہوتے ہیں ایتیس یا چالیس درجن کیلے ہوتے ہیں اور چھے ہزار روی کی پیٹی ہے دیکھیں یہ سب سے اچھا کہل ہے اس وقت منڈی میں سب سے اچھا کہل ہے یہ یہ 6 ہزار روی کی اس سے آج سے دو آج سے دو دن پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ اس کی قیمت دس ہزار پانچ سو رویات ہی اب اس کی کیمت نیچے آئی ہے نیچے آئی ہے تقریباً چار ہزار رویات دے سکتے ہیں کہ اس کی قیمت نیچے آئی ہے یہ بائی کارڈ کے و روٹ ہی زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں بھائی کدھر ہے بھائی جان فروٹ کدھر آ رہے ہیں چلے جو بھی ہوا اچھی بات ہے جی اللہ تعالی نے ہمیں خوشیہ نصیم کی یہی سے جی شروع میں ہی ہمیں اچھی خبر ملی ہے کہ اس کی قیمت جو نا آج چھے ہزار روپے کی پیٹی ہے اور سب سے اچھا کہلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آپ میں آپ کو جو نا سامنے سے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اب انکل نے اس کو دکھایا ہے یہ چھے ہزار روپے کی پیٹی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں اٹھتی سے چالیس درجن یہ والے کیلے موجود ہیں یہ فینل ریٹ ہوگا اس میں آپ کم کریں گے فینل ریٹ ہے جی اور یہ والی پیٹی کتنے کی ہے یہ والی پینتالیس کا ساڑھے چار ہزار روپے کی چار ہزار پانچ سو روپے کی پیٹی اس میں وہ اتنی کیلے ہوتے ہیں پینتالیس درجن کیلے جی پینتالیس درجن کیلے ہیں جی آپ دے سکتے ہیں تو یہ والا کیلہ بھی دیکھ لیں یہ میرے خیال میں آپ کو سو روپے درجن کہیں پر نہیں ملے گا پینتالیس درجن کیلے اور ساڑھے چار ہزار پیس کا ریٹ بتا رہے ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ یہ پورے شہر میں آپ کو کوئی بھی سو روپے درجن نہیں دے گا بالکل ہلکے ہلکے کیلے ہوتے ہیں سڑے ہوئے وہ بھی جو نا آج دو سو روپے کے درجن ڈائی سو روپے کے درجن بھی کر رہے ہیں اور یہ کے لئے آپ کو ساڑھے چار ہزار پیس ملے آگے بڑھتے ہیں اور بھی جو فروٹس موجود ہیں ان کے ریٹس یہاں سے جانتے ہیں بیٹا کتنے کی پیٹی لگائی ہے یہ بارہ سو بارہ سو روپے کی پیٹی ہے کون سے والا خربوزہ ہے اللہ نے بنایا تو ہے لیکن کچھ نام بھی دونے کیوں کیوں کی نام ہوتا ہے کوئی اوپر نیچے وی آئی پی ہے کتنے کی پیٹی آپ نے بارہ سو روپے کی کتنے خربوزہ ہوگا اس میں ساڑھے پندرہ کلو پکا اور یہ کم بھی کرتے ہیں زیادہ یہی فٹس ریٹ ہوتا ہے بارہ سو روپے کی پیٹی اور یہ وی آئی پی خربوزہ ہے جی اس میں تقرین پندرہ کلو خربوزہ موجود ہوتا جی آگے اور بھی دیکھتے ہیں یہاں پر جو نے چیکو موجود ہے چیکو کی ریٹنگ سے جانتے ہیں سلام علیکم صاحب چیکو کیا ریٹ آج یہ اسی روپے جو یہ میرے سامنے اور یہ والا سو روپے ہے یہ سو روپے کلو ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کل میں نے اسی طرح کا چیکو میں نے خود خریدا بچوں کے لیے تو وہ مجھے اسی روپے کا آدھا کلو ملا تھا تو مثلا ڈیرھ سو ساٹھ روپے کلو مجھے ریٹ بتایا تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی روپے کلو ہے اور یہ والا سو روپے کلو ہے یہ تھوڑا سا اچھا ہے ایسے تھوڑا سا بڑھ دانے بھی ہیں اچھا یہ بھی ہے لیکن تھوڑا سا یہ کڑک ہے ابھی تک اس لیے اسی روپے کلو ہے لیکن چلیں بڑھتے ہیں آگے اور بھی اور بھی یہ فروٹس موجود ہوں ان کی ریٹس جانتے ہیں آپ لوگوں نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاک میری ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں سبسکرائب موجود ہے لے سر بتائیں گے امروز کا کیا ریٹ ہوجا ایک لاکھا سو پچاس روپے کلو ایک انڈ تکرائب کا کیا ریٹ ہوگا ایک سو تیس ایک سو تیس روپے پورا ٹوکرائب جو اٹھائے گا ایک سو تیس روپے کے ساتھ سے مل دیا بیس بیس رسکونٹ کر رہے گا جی ویسے اگر کلو کے ساتھ سے لے گا تو ایک سو پچاس روپے کوئی بھی امروز اٹھا لے کوئی بھی مروض اٹھا لے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے یہ 150 روپے کلو ہے 150 روپے کلو ہے جی ریٹ اس کا اگر آپ پورا ٹوکرہ ان سے اٹھاتے ہیں پوری ٹوکرہ کا وزن ہو جائے گا وہ 130 روپے کلو آپ کو 200 روپے اس کو پر چھوڑ دیں گے بہت شکریہ جی آپ نے بتایا اس کے ریٹ سام سے آپ نے شیئر کی آگے یہاں سے چلتے ہیں شدود کا ریٹ ملوم کرتے ہیں شدود کا کیا ریٹ آج شدود کلو ہے شدود آپ دے شکریہ جیسہ پورا ٹوکرہ کو Guys یinsky س کرتے ہیں جیسولین پورا کر دیں گی جیچ مسئ端ے نوی گورو پہ ڈالraphی کلو ہو جائے گا نوی گورو ہو جائے گا یہ کیا بڑا ہو میرát سامنے گرمے 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 ہیں گرمے گیریٹک کے کیا ریٹ آجłem اٹھا روپے کی پیٹی ہے پندہ سو روپے کی پیٹی ہے ہوриз آپ دے سکتے ہیں اس میں کتنی گرمیں ہوگا اٹھارا گرمے ہوتا 18 گرمیں موجود ہیں اس کا ٹوٹل کتنا کا وزن بن جاتا ہے 16-17 گلو 15 سور بے کی پیٹی ہے فینل کریں گے یہ کم بھی ہو جاتا ہے کم کر دیں گے کتنا سور بے کم کر دیں گے چودہ سور بے کی پیٹی ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں اس میں جو نہ وہ 18 گرمیں موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سانے بلکل سرش ہے صاف سترہ مال ہے اس میں کوئی جو نہو دونمری نہیں ہے آپ آگے بڑھتے ہیں یہاں سے اور بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو تربوز موجود ہے اس کا بھی ریٹن سے معلوم کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہے تاکہ میری آر ایک نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں یوں دے سکتے ہیں آپ کو یہاں پر کیری نظر آ رہی ہوگی ماما کیری کس طرح کلو ہے ایک سو تیس روپے کلو ہے یہ کس چیز میں استعمال چٹنی میں استعمال ہو رہی ہے فلہ چٹنی میں استعمال ہو رہی ہے ایک سو تیس روپے کلو ہے آپ دے سکتے ہیں کہ بھی اور سکیری آپ کے سامنے ہیں اور یہ ایک سو تیس روپے کلو ہے جی آپ آگے بڑھتے ہیں اور بھی دکھاتے ہیں جو فروٹس موجود ہیں ان کے ریٹس کے ہیں آپ دونے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے کیونکہ ابھی بہت سارے فروٹس ابھی تک رہتے ہیں جو ابھی تک ہم نے آپ سے ان کے ریٹس شیئر نہیں کیے ہمارے سامنے یہاں پر تربوز موجود ہے بھائی سے معلوم کر دیتے ہیں سر بتائیں گے ریٹس کا کیا ہے یہ ایک سو سی روپے کا دان ہے اس میں کتنا تربوز ہوگا کتنے کلو کدان ہے یہ اس میں آگا ڈائی تین کلو کدان ہے اور یہ آپ نے بتا ہے ایک سو سی روپے کا دان ہے یہ فینل ہوتا ہے ریٹ اس میں کم بھی کرتے ہیں کم نہیں کرتے اچھا یہ والا بتائیں گے کم کر دے جو سارا لیتے ہیں جو زیادہ دانے اٹھائے گا پھر جاری بات ہے وہ چار پانچ سو دانے لے گا پھر آپ اس میں اور بھی دس بھی سو روپے چھوڑ دیتے ہیں اچھا یہ والا بتائیں گے اس کا یہ ڈیڑھ سو روپے کا دان ہے اس میں بھی تقریباً دو ڈائیگل ہوتا ہے ڈیڑھ سو روپے کا دان ہے اور یہ چھوٹے والا ایک سو تیس روپے کا دان ہے ایک سو تیس روپے کا دان ہے اور یہ والے یہ سو سو روپے کا ہے یہ سو روپے کا دان ہے اس کو سو روپے آپ نے کیوں لگایا ہوئے اس کا ویسے اتنا مجھے اس کا فرق نظر نہیں آرہا یہ اور یہ اتنا اس کا فرق نہیں ہے یہ سو روپے گزان ہے یہ دیکھو یہ چھوٹا ہے ایک کلو کا ڈیٹ کے لوگ آئے اچھا یہ اس سے تھوڑا بڑا ہے اور یہ والا یہ والا یہ ایک سو سی روپے کا جی یہ بھی ایک سو سی روپے کا وہ والا بھی ایک سو سی روپے کا ٹھیک ہے جی اور ریڈ میں کچھ کمی ہوئی ہے یا بڑھتے جا رہے ہیں نیچے آئے ہیں لوگوں نے بائی کارڈ بھی کیا تھا کیا ہوا کیوں اس کو فرق پڑا اس سے فرق پڑا یا فروٹ زیادہ زیادہ آنا شروع ہوگا منڈی میں فروٹ زیادہ آنا شروع ہے پہلے ریٹ اس کے تھوڑے زیادہ تھے جی آپ دے سکتے ہیں کہ بائی کارڈ سے بائی کارڈ سے کوئی فرق نہیں پڑا بائی کارڈ سے کوئی فرق پڑا یہ ڈیمانڈ اتنی جا رہا تھا فروٹ کے پڑا ہے ہے کہ فروٹ زیادہ 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 لیے ہیں پڑا ہے اچھا تربوس آنا بھی زیادہ شروع کریں اس وجہ سے ثوڑے ریٹ نیچے آنے کے وقت سے نیچے آئے ہیں کہ فروٹ زیادہ 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 منڈی میں پہنچا ہے تو اس لئے اس کے ریٹ نیچے آئیں لیکن ہے کہ اچھا بائی کارڈ کے planting کوئی ایسی بات نہیں ہے بائی کارڈ کے وقت سے اس کے ریٹ نیچے نہیں آئے ہے بلکہ ہے کہ اس کے ملوم کر لیتے ہیں جی آگے بڑھتے ہیں چیکو ان کے پاس تھوڑا اچھا پڑا ہوئے ریٹن سے ملوں گا سر چیکو کیا ریٹ ہے 130 روپے کلو ہے 130 روپے کلو ہے جی پیٹی 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 کتنے کی ملے گی کلو کے ساتھ سے پیٹی کا وزن کریں گے 130 روپے کلو پیٹی 16 کلو اور 130 روپے اچھا چیکو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دانے میں آپ کو مختلف اور بھی اٹھا دیتا ہوں کوئی بھی اس میں آپ کو دانہ خراب نہیں ملے گا گلہ ہوا نہیں ملے گا اور 16 کلو اس میں چیکو موجود ہیں اور 130 روپے کے ساتھ سے کلو سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منڈی میں اس وقت کتنی زیادہ گاڑیاں آ چکی ہیں اور بالکل ایسے جا بلکل پیک ہو چکی ہے منڈی اب یہاں سے میرا یہاں سے گزرنا بھی مشکل ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل گاڑیاں ایک جگہ پر رک گئی ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں تھوڑا سا اور واضح کارت دکھا دیتا ہوں بلکل رک چکی ہیں گاڑیاں بڑھتے آگے اور بھی دکھاتے ہیں یہ ان سیڈ تھی جو گاڑیاں رک چکی ہیں یہ گاڑیاں منڈی میں بھی انڈ ہو چکی ہیں جو فروڈ لینے کے لیے یہاں سے اس سیڈ سے گاڑیاں باہر جا رہی ہیں یہ روڈ ابھی خالی ہے کیونکہ سوپس ویرے کا ٹائم ہے اب منڈی میں جو گاڑیاں جہاں سے انڈ ہو رہی ہیں وہ بلکل جگہ پیک ہوگی یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تعداد میں گاڑیاں یہاں پر انڈ ہو چکی ہیں ہمارے 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 سانے یہاں پر موجود ہے گولاچی ریٹر سے ملوم کر لیتے ہیں سار بتائیں گولاچی کیا ہے ہمارے بیٹے ہیں نہیں چلیں چیز کو بیاس ہو رہی تھی چلیں کوئی بات نہیں ہو چیز کلیر ہوگی ریٹ سار بتائیں گے گولاچی کیا ریٹ آج پندرہ 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 سور پیجی پیٹی ہے کتنے اس میں کتنا ویٹ ہوگا اس کا چودہ کلو چودہ کلو ویٹ ہوتا ہے جی اس میں اور پندرہ سور پیجی پیٹی فینلی ریٹ آیا اس میں آپ کم بھی کرتے ہیں اوپر نیچے ہو جائے گا اوپر نیچے ہو جائے گا اوپر ہوگا اوپر نیچے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ زیادہ تعداد میں ان سے پیٹی خرید دیں گے تو سور پیجی 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 سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سترہ سے اٹھارہ کلو گولاچی اس میں موجود ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بھی آپ کو فروٹ منٹی رکھاتے ہیں جو چیزیں موجود ہیں کون کون سے فروٹس موجود ہیں ان کے ریٹس کے ہیں آپ سے وہ بھی شیئر کرتے ہیں سٹروری موجود ہے جی سٹروری کے ریٹ ان سے ملوم کہتا ہے سر سٹروری کا کیا ریٹ آج 220 روپے کلو ہے اس پیٹی میں کتنی سٹروری ہوگی 8 کلو سٹروری ہے 8 کلو سٹروری ہے 220 روپے ریٹ اس کا جی اور یہ فینل ریٹ ہوتا ہے کم ہی ہوتا ہے آپ نے کتنی لینے ہے میں میں سوشل میڈیا سے آؤں میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ ویڈیو بنا رہے مغیر اس طرح نہیں ہوتا ہے اس طرح آپ زر میں جی کہہ رہے ہیں جی اس طرح نہیں ہوتا ہے پتنے ہی کس طریقے سے ہوتا ہے یہ ہم سے بہتر جانتے ہے جی بات جی ہاں بیچ رہے ہیں کوئی سٹروری کا تو مال نہیں ہے نا آپ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو کام کرنے دیں گے چلیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کام کرنے دیں گے پہلے اگر نے ریٹ بتا دیا آپ پتنے ان کو کیا ہو گیا کہ یہ بتانی کیوں میرے سیاسی بات کر رہے ہیں آپ نے کو غلط بات تو نہیں کی پہلے پہلے آپ نے غلط ریٹ بتا ہے ریم Haram اس کو نیٹ میں چڑھانے ایڈ لگانی اپیوز لگانے گھر پر دے کمانا ہے ہم نے دھوپ میں بیٹھ کے کمانا ہے اب ہمیں کام کرنے تھے کام ہی جا ہے سر آپ کو کس نے روک ہے آپ اپنا کام کرنے آپ کو کس نے روک ہے آپ کو کس نے روک ہے چلے میں ویڈیو کو روک رہا ہوں ابی میں نے کوئی جواب دوں گا لیکن میں کچھ ایسی باتیں جو میں ویڈیو روک کرتا ہوں ان سے یوں دے سکتے ہیں کہ ان سے کتنی زیادہ میری بیعث ہوئی صرف اس بات پہ کہ آپ نے ریڈز جو انہا ہم سے بغیر پوچھے کیوں بتایا علیک انہی سے ہی پوچھ کے بتایا تھے اور اس نے مجھے بولا تھا کہ یہ دو سو بیس روپے کی کلو ایجی سٹرابری ٹھیک ہے اور اس نے بولا تھا کہ اس میں تقریبان چھے سے سات کلو سٹرابری مجود ہوتی ہے تو بیس تو کافی ہوتی ہے کوئی بات نہیں ہم یہ سارے کام کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم آپ تک ان کی ریڈز پہنچاتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ فروٹ منڈی میں سے وقت تاظری ریڈز یہاں پر کے ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہیں میڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ تمام چیزوں کے ریڈز آپ سے کلیر ہو سکیں ہمارے سامنے یہ خربوزہ موجود ہے یہ کنگ ہے اور آج اس کے ریڈ جو نو سو روپے سے لے کر تیرہ سو روپے تک ہیں یہ اس نے مجھے بتا دیا ہے وہ کہہ رہا ہے یار مجھے آپ میری تصویر ہوگا نہیں لے کر رہے ہیں اپنے کیمرے کے سامنے تو میں کہہ رہا ہے ریڈ صرف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نو سو روپے سے لے کر تیرہ سو روپے تک پیٹی کا ریٹ ہے اور آپ دے سکتے ہیں اس میں بالکل فریش اور تازہ خربوزہ موجود ہے آگے بڑھتے ہیں اور بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ریٹ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آئی کی تاتری ریٹس یہاں پر کے ہیں ویڈیو کا اینڈ تک دیکھتے رہے ہیں سکپ نہیں کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آریک نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دیسے دیویور ہمارے سامنے یہ جو کنوں موجود ہے جی یہ سو دانہ ہے یہ دو ہزار روپے کی پیٹی ہے اور یہ اسی دانہ یہ بھی دو ہزار روپے کی پیٹی ہے اس میں کتنے دانے ہوں گے یہ ساڑھ دانہ اور کنے کی سترہ سو روپے کی یہ ساڑھ دانہ ہے جی اور یہ سترہ سو روپے کی پیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلگل تازہ ہے اور فریش ہے یہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے اس لیے جو نبی منڈی میں اس کی جو نبی پیداوار کام ہو چکے اس لیے اس کے زیادہ بھی اس کے زیادہ ہو چکے بڑھتے آگے اور بھی جو فروڈ موجود ہیں ان کے ریٹ سے معلوم کرتے ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں جی وہ بھی اسٹرابری موجود ہے جی اس کا ریٹ سے معلوم کر لیتے ہیں کیا ریٹ آج اس کا ہمارے سامنے سٹابری موجود ہے سر سے معلوم کر دیتے ہیں سر بتائیں گے اس کا ریٹ کیا سٹابری کیا آج پیٹی کا پیٹی کا دوہزار بھی ہے یہ آپ نے لے لے نہیں آپ ویڈیو کے لیے لے رہا ہوں ویڈیو کے لیے تو ہم ریٹ پوڑی دے سکتا یہ ریٹ ابھی یہ بتا رہے ہیں سر تھوڑا سکھ چل ویڈیو بھی بس سے تھوڑا سی پرشانی ہو جاتی کیا رہا رہا ہی ویڈیو کہاں جا رہے ہیں ڈائی سوڑ پر ایس کے ریٹ ہے جونیو ٹیم گزرد جائے گا مسئلہ ابھی دس سے گیارہ بجے گے بارہ بجے گے پھر آپ اس کو اسی روپے کلو پر ہوئی پھر آپ اس نے ختم کرنا ہے آج آپ نے اس کو ختم کرنا ہے ابھی ابھی اس کو پیک پہ جا بھی اس کے جو ریٹ ہیں وہ پیک پر جا رہے ہیں ڈائی سوڑ پہ ریٹ ابھی آپ پیٹی خریدیں گے اس میں چھے کل ہوتا ہے سات کل ہوتا ہے آٹھ کلو اس میں آٹھ کلو سٹابری موجود ہے جی اب اس کا ڈائی سو روپے ریٹ ہے جونیو ٹیم اوپر جائے گا دوب نکلے گی سورج بڑھے گی تو اس کے ریٹ نیچے آتے آتے ایک سو سو روپے پر آ جائیں گے بہت شکری جی آپ نے ہم سے ریٹ شیئر کیے آگے بڑھتے ہیں اور بھی فروڈ سے موجود ہیں ان کی ریٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں جی سیب کو کہیں سے ڈونڈتے ہیں جی کہ ایپل کہا پر پڑا ہوا جی ایپل کا ریٹ ہم کسی سے لے لیتے ہیں نظر تو آ رہا ہے میرے کو سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کپنی مشکل سے ہمیں ریٹ آپ کے لیے مل رہے ہیں جی پہلے بتا دیتے ہیں ایسا سمیتیاں کے خریدنے والے آئے ہوئے جونیو ہم پھر کیمرے کا بتاتے ہیں کہ ہمیں کیمرے پر آ کے بتائیں جی تو وہ پھر تھوڑا سامنے ساکت باتیں وہ بھی کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں ضروری ہے ان کی مجبوری بھی ہے ضروری بھی ہے سر پیٹی کا کیا ریٹ آج سیٹ نہیں ہے جی سیٹ نہیں ہے جی بھائی کہہ رہے ہیں جی سیٹ یہاں پر نہیں ہے سیٹ تو بہت بڑے ہیں لیکن سیٹ صاحب نہیں ہے جی ان کے سیٹ صاحب ہوتے تو بعض چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اب اتنا زیادہ سیٹ گیا سے پڑا نہیں کیسے چھوڑ کے چلے گا یہاں پر بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سیٹ ہی موجود نہیں ہے جی آگے بڑھتے ہیں کوئی بات نہیں سیپ کو ڈھونڈتے ہیں اور آپ سے ریٹ اس کے شیئر کرتے ہیں جی دے سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ جو امروض موجود ہے ریٹن سے میں نے معلوم کی ہے یہ اکیسو روے کی بیٹی ہے اس میں کتنے کتنا ہوگا ہے امروض ہوگا سولہ سترے گلو امروض ہوگا جی اور اکیسو روے کی بیٹی ہے اور وہ جو سامنے پڑی ہوئی ہے وہ دوہزار روے کی ہے یہ فینل ہیٹ ہوتے ہیں یہ کم بھی کر دیتے ہیں اس میں یہ فینل ہیٹ ہے جی وہ دوہزار روے کی بیٹی ہے اور یہ کسو روے کی بیٹی ہے اس میں تقریباً ستنہ اٹھارہ کے لئے امروض موجود ہوتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل فریش یا تازہ مال ہے آگے بڑھتے ہیں سیپ کو کہیں سے ڈھونڈتے ہیں جی کہ ہمیں سیپ کہیں سے مل جائے تاکہ اس کے ریٹ سے ہم آپ سے شیئر کریں ایک جگہ سے ہمیں سیپ ملے تھے بھی آپ نے دیکھا ہوگا لیکن وہ لڑکا جو بیٹھا ہوا تھا اس نے ریٹ نہیں بتایا وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ ابھی یہاں پر نہیں ہے کیونکہ بھی سیٹ ہے وہ خود ہی سیٹ تھا چلیں کوئی بات نہیں ہے سامسلہ شیئر نہیں کیا آگے بڑھتے ہیں فروٹ ڈھونڈتے ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ کتنی مقدار میں فروٹ یہاں پر موجود ہیں جی اور کتنا زیادہ راش ہو رہا ہے یہاں پر لیکن یہ ہے کہ کچھ ان دنوں میں کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں جس کے بیسے ریٹ بہت سارے اوپر گئے شہریوں نے بھی اس کا بائی کارٹ کیا اور دے سکتے ہیں جو گلاچی موجود ہیں میں اسے بھائی سے ریٹ معلوم کر لی ہے سترہ سوربے کی بیٹی ہے اور تو پندرہ سولہ گل ہوتا ہے اس میں پندرہ سے لے کر سولہ گل ہوتا ہے پندرہ سے لے کر سولہ گل ہوتا اور سترہ سوربے کی بیٹی ہے اس میں کم بھی کرتے ہیں کیا ہوتا اس کا یہ فینل ریٹ ہے اس میں کم سولہ سوربے فینل ریٹ ہو جائے گا فینل ریٹ اس کا سولہ سوربے ہو جائے گا یہ بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم سے چیزیں شیئر کی ہیں جی آگے بڑھتے ہیں سیب میرے کو نظر تو آ رہیں گی اللہ کرے ہم ہاں سے ہمیں اس کے ریٹس مل جائیں تاکہ ہمارا فروس تقریباً کور ہو جائے گا تاکہ ہمارا فروس لے ہمارا فروس تقریبا 67 میں جب دراچئے کہ سیب موجود ہیں سیب موجود ہے سیب ہے کے خلاص لغار؟ سیب کیا بالانکر ارانی سیب ہےنتنس کے السب کیا ریٹ ہیں سر آج؟ ایاس کا ہیں 3300-3400 بemitہ یہ پسہ تھا اس میں تکویے دس قلو ہو جائے گا ساڑھے نو دس قلو ساڑھ نو دس کلو ہوتا ہے جی تین تی سو چونتی سو رویس کے ریٹ بتا رہے ہیں سر یہ والا کیا ہے یہ والا کیوی ہے کیوی ہے کیوی کا کیا ریٹ آج کیوی کا تین ہزار باتی سو تین ہزار باتی سو اس میں کتنے کیلو کیوی ہوگی آٹھ نو کیلو ہوگی اس میں اور انگور سر چودہ باتی ہیں پیٹی ہیں اس میں چھ گلو ہے چھ گلو ساڑھ اے چھ گلو ساڑھ ایک چھ گلو ساڑھ ایک چھ گلو بتا رہا ہے جہاں بڑی چھوڑی کیوستی ہوگی اور چودہ مڈی ہے اس میں بھی فینل کام کرتے ہیں یہ فینلیٹ ہوتا ہے سفید والا کولو والا سیب ہے آپ کے پاس کولو والا اس کا کیا ریٹ آج ہے اس کا ریٹ ہے پچیس سو چھبیس سو کتنا ہوگا اس میں کتنے کل ہوگا چودہ پندر کل ہوتا ہے چودہ پندر کل ہوتا ہے پچیس سو چھبیس سو ریٹ چل رہا ہے بہت شکریہ تھانکیو آپ دے سکتے ہیں میور کہ ہاں سے ہم نے تقریباً سارا فروٹ کور کر لیے یہ والا سیب ہے کولو والا اور ایک پچیس چھبیس سو کی پیٹی ہے آپ کے سامنے جی اس میں اٹھارہ بیس کلو کہہ رہے ہیں کہ تقریباً اٹھارہ یا بیس کلو اس میں سیب مجود ہوتا ہے جی آپ اگر بڑھتے ہیں تھوڑا سا یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ہوسکتا ہے ہمیں کوئی اور دونہ چیز رہنا گئی ہو تو اس کی ویریٹ تاکہ ہم آپ سے شیئر کر لیں ہوسکتا ہے کہ یہاں پر پپیتہ موجود ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا بھی وزن بھی ہو رہا ہے اور ایک سو تیس سو روپے کلو ہے یہ فینل ایٹ ہوتا ہے اس میں سارا کم بھی کر دیتے ہیں فینل ایٹ ہوتا ہے کم بھی کر دیتے ہیں مال کے سامنے جتنا قیدہ کوئی وزن میں خریدے گا پھر آپ اس حساب سے پھر ریٹ ہوتا ہے مال اچھا آئے گا تو ریٹ ایک سو تیس روپے حالتا آئے گا تو کم ایک سو تیس روپے کلو ہے جی یہ ان کا فائنل ریڈ ہے جی اسے ہی کام نہیں کریں گی چاہے جتنا مرضی آپ ان سے خرید لیں مال ایک سو تیس روپے یہ کلو آپ کو پپیتہ یہاں سے مل جائے گا بڑھتے آگے ایک جگہ سے اور جو نا وہ اس کا کیلے کا ریڈ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے شروع میں جو کیلے کا ریڈ پوچھا تھا اس نے مجھے بولا تھا کہ چھ ہزار روپے کا تقریبا چالیس درجن کیلہ ہے جی اچھے والا کیلہ تھا ایک جگہ سے اور ریڈ لے اس کے لیتے ہیں تاکہ ہم ویڈیو کو پھر افتقام کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے ریڈ کنفرم ہو جائے کہ اس کے ریڈ جہاں پر آج کیا ہے جو دے سکتے ہیں ہمارے سامنے یہاں پر جو سیب موجود ہے یہ ایران کا سیب ہے اس سے ریڈ ملوم کرتے ہیں سر بتائیں گے آج اس کا کیا ریڈ ہے یہ جو بتیس اربے کی بیٹی ہے اس میں تقریباً کتنے سیب ہوتا ہے تقریباً ساڑھا نو دس کلو سیب ہوتا ہے اور یہ جو کولی والا سیب اس کی کیا ریٹ آج یہ بائیس اربے کی بیٹی ہے اور اس میں کتنے سیب ہوں گے اٹھارہ کلو ہوں گے کام اس کے اٹھارہ کلو تک سیب ہوتے ہیں سارا سترے دانے ہوتے ہیں آپ نے چیک کیا ہوتا ہے سارا اس کو کھول گیا دوبارہ پیک کرتے ہیں چیک کر کے لیتے ہیں مال ان کو ان کا ایکسپیرنس ہوتا ہے یہ چیک کر کے لے ہی لیتے ہیں ان کو بتا چل جاتا ہے کہ بیٹی میں کس طرح کا مال موجود ہے بہت شکریہ آپ بتایا آپ نے اس کے ریٹ آگے بڑھتے ہیں اور بھی آگو دکھاتے ہیں جو فروٹ موجود ہیں ان کے ریٹس یہاں پر کیا ہیں کیلے کا ریٹ ایک جگہ سے اور لیتے ہیں پھر اس ویڈیو کو میں ختم کروں گا ہمارا سامنے یہاں پر کیلہ موجود ہے ایک جگہ سے میں بولا تھا کہ میں دوبارہ سے ریٹ اس کے لیتا ہوں تاکہ چیزیں کنفرم ہو جائیں سار بتائیں گے کیلے کا آج کیا ریٹ ہے بیالی سوربے کی پیٹی ہے اچھا اس میں دو طرح کی کیلے ہیں مجھے ایک ہی کی کیلہ لگا رہا ہے یہ سب ایک جاسا کیلہ ہے یہ بیالی سوربے کی پیٹی ہے بیالی سوربے بیالی سوربے کی پیٹی ہے اس میں کتنے ترجن کیلہ ہوگا اس میں چالیس سے اوپر یہ چالیس ترجن بھی ہو سکتا ہے اور یہ مکس کیلہ ہے مکس کیلہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کے پاس سر آپ دوبارہ سے اپنا نمبر شیئر کریں لاس ویڈیو میں آپ نے نمبر شیئر کیا تھا ہو سکتا ہے دوبارہ آپ سے بہت سار لوگ شیئر کے اندر سے رابطہ کریں مال آپ سے مانگوانا چاہیں دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں یہ سامنے بلال مسجد اس ایریے میں اور آپ ان سے رابطہ کریں یہ سامنے بلال مسجد ہے آپ کو اس پیگر اوپر نظر آ رہے ہوں گے ٹاور کی بلکہ سامنے یہاں پر آپ آئیں ان سے آپ آ کے خریدیں یہ آپ کو انشاءاللہ آپ سے اور بھی زیادہ کورپریٹ کریں گے اگر آپ کی دیمانڈ ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کی انشاءاللہ دیمانڈ بھی آپ کو کلیر کر کے دیں گے چلے ویڈیو کو بھی ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں جی آپ کو ویڈیو کیسے لگی آپ لوگوں نے کمیٹس سیکشن میں ضرور بتانے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری آر ایک نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ